بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوک روڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام تاجکستان کے بعد افغانستان کی فوج کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے فوجی پہلے تاجکستان بھاگے تاجکستان مارا نے واپس بھیجے اب سچویشن یہ ہے کہ ان کے فوجی پاکستان فرار ہونا شروع ہو گئے ہیں گو کہ ان کے لوگ پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں لیکن دوسری جانب اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ان فوجیوں کا مسئلہ حل کرتے جس طرح میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ناکامی کا بہترین طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ اس کا بلیم کسی اور کے اوپر ڈال دو تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے باقاعدہ اعلامیاں جاری کر کے کہ نہ صرف امراللہ صالح کا جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے اور جو سچ بات ہے کہ کیا افغان فوج واقعی کارروائی کرنا چاہتی ہے یا افغان فوج بہانے ڈھونڈ رہی ہے پہلا ان کا جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے دوسرا آج پاکستان نے بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے کہ افغانستان کے فوجی اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان بھاگ رہے ہیں جو فوجی افغانستان سے بھاگ کے پاکستان آئے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے یہ آج کی سب سے بڑی سٹوری ہے دوسرا طالبان نے اشفغنی کی حکومت کے اوپر تنز کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تو یہ حکومت ہے اگر ایسے حکومت کی جاتی ہے تو پھر ان سے کئی گناہ بہتر ہم حکومت کر سکتے ہیں ہمارے پاس کئی سالوں کا بلکہ دو تین دہائیوں کا ایک تجربہ ہے اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم کم از کم ان سے بہتر گورنس کر سکتے ہیں تو دوسری بڑی خبر ہے کہ کیوں طالبان نے ایسا کہا ہے کیا ایسا معاملہ ہے پھر جناب سب سے بڑی بریکنگ نیوز اشفغنی کے لیے آج سکھ کا سانس لینے کا موقع ہے کہ شفغنی جو ہیں ان کی حکومت طالبان کے خلاف کانٹینیس لیے لڑ رہی ہے اور یقینی طور پر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اسلحے کا پرابلم ہے اب ہمارے پاس اطلاعات یہ آئی ہیں کہ امریکہ نے جدید اسلحہ جو افغان فوج کی مدد کر سکتا ہو وہ جدید اسلحہ افغانستان پہنچا دیا ہے تاکہ امریکی اسلحے کی مدد کے اوپر اگر اشفغنی کی حکومت کچھ مہینے سٹیک کرتی ہے تو وہ سٹیک کر سکے دوسری جانب جو آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے اور پاکستان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو باب دوستی ہے اس کے دونوں اطراف کچھ شہریوں کی آمد ورفت ہوئی ہے میں آپ کو نمبر بتاؤں گا کہ کتنے پاکستانی جو ہیں وہ واپس آئے ہیں کتنے افغان جو لوگ ہیں جو میڈیکل کسی وجہ سے کسی آپریشن کے لیے کسی علاج کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے ان کو موقع دیا گیا ہے تو یہ تمام خبریں تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تاجکستان کا جو ٹو تھرڈ بارڈر ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اس وقت طالبان اور جس دن تاجکستان کے بارڈر کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تھا اس دن تقریباً ایک ہزار سے زائد جو فوجی ہیں وہ فرار ہو کے مختلف ممالک میں جیسے ترکمانستان ہے تاجکستان ہے ان ممالک میں چلے گئے تھے انہوں نے بھی ان فوجیوں کو واپس کر دیا اور اپنی جو ایڈیشنل فورس ہے وہ وہاں پہ تائینات کر دی کل امراللہ صالح نے کچھ چھوٹ بولے پہلے میں ان چھوٹ کا جواب آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان نے اس کا واضح اوفیشلی جواب دے دیا امراللہ صالح نے کہا جی ہم جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے جو چمن کا بارڈر ہے چونکہ وہاں پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہوا ہے تو ہماری حکومت اس کو چھڑوانے کے لیے یہاں پہ کارروائی کرنا چاہتی ہے لیکن ان کے خیال میں جو پاکستان کی ایفورس ہے پاک فضائیہ ہے انہوں نے ان کو وارن کیا ہے ان کو دھمکی دی ہے کہ آپ اگر یہاں پہ آئے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے اچھا اس کا جواب پاکستان نے بڑا واضح دے ریا انہوں نے کہا جی یہ بالکل بات درست ہے کہ ہمیں افغان گورنمنٹ نے انفارم کیا ہے کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے وہ اس علاقے کے اندر کارروائی کرنا چاہتی ہے تو انہوں نے کہا ہم نے ایک بات کو تسلیم کیا ہے یہ بالکل درست بات ہے کہ افغانستان کے علاقے کے اندر کارروائی کرنا افغان گورنمنٹ کا حق ہے اور یہ اس کی سوورینٹی ہے انٹرینل سوورینٹی جس کو ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ہم روک نہیں سکتے لیکن دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب سرحد کے اتنا قریب یعنی بارڈر کے اوپر اس طرف ہمارے فوجی کھڑی ہوں اس طرف آپ کے فوجی کھڑے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تیارہ آئے گا وہ بم گراتے ہوئے یہ نہیں دیکھے گا ایک انچ ادھر گرانا ہے ایک انچ ادھر گرانا ہے جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ پہنچا سکتا ہے اور ایسے عام طور پر جو فواج ہیں وہ اجازت نہیں دیتی ہے ایسی کارروائی کے لیکن ہم نے ان کو اجازت دی ہے کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ ان کا ملک طالبان فتح کر رہے ہیں طالبان کے کنٹرول میں جا رہا ہے تو ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کو اجازت دی ہے لیکن انہوں نے بتایا یہ کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ائر فورس ہے انہوں نے ان کو تھرٹ کیا ہے تو یہ ایک جھوٹ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے گفنمنٹل لیول کے اوپر ضرور ایک کانٹیکٹ ہوا لیکن اس کا ائر فورس کے ساتھ یا کسی بھی پاکستان کی ڈسیپلن فورس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اصل خبر اس سے بڑی ہے یہ آپ کو ایک روٹین کی بات لگے گی جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں وہ اس سے کہیں بڑی ہے خبر یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ تاجکستان کے اندر فوجی فرار ہو کے گئے بلکل اسی طریقے سے اس بارڈر کے پر بھی ایسی ہی سیچویشن ہے وہ جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ علاقہ واپس لے لیا وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے ان کے اپنے فوجی وہاں سے فرار ہو کے پاکستان آئے ہیں آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے میں یہ بتایا ہے کہ چالیس افغان فوجی چمن کے راستے پاکستان میں اپنی جان بچا کے طالبان سے فرار ہو گئے اور وہ پاکستان آگئے اور پاکستان نے بڑے عزت و وقار کے ساتھ جو عام طور پر کسی بھی فوجی جو چاہے گا غیر ملکی ہو کسی اور ملکہ اس کے ساتھ جو عزت و احترام ہونا چاہیے ہم نے وہ عزت و احترام ان کو فراہم کی اس کے علاوہ افغان گورنمنٹ کی ہم نے ریکویسٹ مانی اور ان کو جو اس سلسلے میں لوجسٹک سپورٹ تھی پاکستان نے وہ دینے کا اعلان بھی کیا لیکن اس کے بعد بھی امراللہ صالح اگر ایسی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ امن عمل نہیں چاہتے اور پاکستان کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں دوسری جانب اس وقت جو اوورالل سیچویشن ہے افغانستان کی کرپشن بہت زیادہ ہے بیڈ گورننس بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کے رٹ نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے طالبان نے کہا کہ اگر تو گورنمنٹ کرنا یہ ہے اگر جیسے اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے اس کو گورنمنٹ کہنا کہتے ہیں تو پھر اس سے ہم کئی گناہ اور کئی گناہ بہتر ان سے حکومت کر سکتے ہیں ان کا ہمارے پاس ایک یا دو سال کا تجربہ نہیں ہے ہمارے پاس پچیس سال کا تجربہ ہے اور ہم چاہے گورنمنٹ میں نہیں تھے بلکہ ہمارے گورننس لیول کے جیجز لیول کے یا دیگر جو مشیران ہیں اس سطح کے لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں اور ہم اس کی بنیاد کے اوپر اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ افغان طالبان نے ایک اور بات جو پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے وہ کی ہے انہوں نے کہا ہمیں اندازہ ہے کل قائدہ اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو میسیج کنوے کر دیا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ہم کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن اس دوران طالبان کے لیے جو بری خبر ہے اور اشرف غنی حکومت کے لیے جو ریلیف ہے وہ ہے امریکن ویپنز امریکہ نے اشرف غنی کی حکومت کو رسکیو کرنے کے لیے ان کو نیا اسلحہ دیا ہے اس وقت افغانستان کی جو دیفنس منسٹری ہے اس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کے پاس ساتھ نئے ہیلیکاپٹرز آئے ہیں یہ وہ ہیلیکاپٹرز ہیں جو جنگی میدان میں استعمال ہوتے ہیں اور کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ کو وہ اسلحہ فرام کیا گیا ہے جو طالبان کے اوپر وہ استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں پہلے اسلحہ تو پہلے بھی موجود تھا اس کے بعد باوجود بھی افغان پوجی کبھی توجستان بھاگ رہے ہیں کبھی پاکستان بھاگ رہے ہیں اب وہاں ٹکتے ہیں یعنی ٹکتے ہیں اس بات کا میں انداز آنی ہے دوسرے جانب جو چمن کی رہداری ہے جو چمن کا باب دوستی ہے وہ افغانستان کے طالبان کے کنٹرول میں ہے اور ایسے میں اب ہوا کیا ہے کہ ان کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور تین گھنٹے کے لیے اس رہداری کو یا اس باب دوستی کو کھولا گیا ہے اور جو میرے پاس نمبر ہے اس کے مطابق اس تین گھنٹے کی ڈیوریشن کے دوران آٹھ سو جو افغان ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے وہ پاکستان آئے پاکستان آئے کے علاج کروا ہے اپنے رشداروں سے ملنا چاہتے ہیں جو بھی ان کے پاس اجازت ہی اس اجازت کو ایک سو ساٹھ پاکستانی جو وہاں پہ پھسے ہوئے تھے ان کو موقع دیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ہم ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کو مسلمان بھائی ہیں ہمارے برادر ملک ہیں ہم ان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ امراللہ صالح اور دیگر جو لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے پاکستان اور افغانستان کی تعلقات بہتر ان کو سوچنا چاہیے مجھے عمرت راز گندر کو فیس بک ٹوٹینٹ شاگئیم پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماتھوں کا بہت شکریہ خدا حافظ